اسلام علیکم ہو سکتا ہے بیک درون میں آپ کو بچوں کی آوازیں آ رہی ہو تو بھی دیکھو اب اگڈوری کرنا بس میرین لائس کا مطلب ہوتا ہے سمندروں میں یعنی کہ پانی میں پائی جانے والی زندگیاں یعنی کہ جاندار تو اس ویڈیو میں ہم اسی کے حوالے سے شاندار قسم کے حقائق جانتے ہیں اینجل فیش یہ ایک ایسی بچھلی ہوتی ہے جو کہ صرف زندگی میں ایک ہی دفعہ اپنے پارٹنر کے ساتھ میٹ کرتی ہے لیکن اگر اس کا پارٹنر مر جائے تو اینجل فیش کبھی بھی کسی اور پارٹنر کو تلاش نہیں کرتی اسے یہ ویسے ہی رہتی ہے ہمیشہ کے لیے جس کو آپ سچا پیار بھی بول سکتے ہو لوبسٹرز یہ ایک دوسرے کے فیس کے اوپر یورین کرتے ہیں اور یہ یورین کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یا کمیونیٹ کر سکیں اور ایک دوسرے کا بیہیوئر یعنی کہ رویہ بھی جان سکیں آسان طریقے سے جب یہ ایک دوسرے کے چہرے کے اوپر یورین کرتی ہے تو اس طریقے سے یہ آپس میں باتیں کر سکتے ہیں سی ہورس اب بس یوں ہی سمجھ لو کہ سمندر ہے ایک چھوٹا سا گھوڑا دیکھیں یہ بہت سائز میں چھوٹا ہوتا ہے سی ہورس سی ہورس کی خاص بات یہ ہے جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ بچوں کو پیدا کرتی ہیں لیکن سی ہورس میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو میل سی ہورس ہوتا ہے وہ بچوں کو پیدا کرتا ہے مطلب میل سی ہورس وہ پرگننٹی ہوتی ہے شارک ایک ایسی فیش ہوتی ہے اگر اس کے دانت ٹوٹ جائیں تو یہ دوبارہ سے ری گروہ کر جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ شارک فیش کے ہمیشہ لائف ٹائم اس کے دانت رہتے ہیں وہ یہ لائف ٹائم گروہ بھی ہوتے رہتے ہیں اگر ٹوٹ جائیں تو یعنی کہ ری گروہ ہو جاتے ہیں فیمیل سکورپین فیش یہ ایک ایسی مچھلی ہے جب انڈے دیتی ہے نا تو انڈے دینے کے دو دن بعد ہی اس میں سے چھوٹے سکورپین فیش نکلاتی ہیں مطلب چھوٹی مچھلیاں نکلاتی ہیں پوفر فیش یہ ایک ایسی مچھلی ہے جو کہ ایڈیبل تو ہے مطلب اس کو کھایا تو چاہتا ہے کچھ کنٹریز میں لیکن یہ زہریلی بھی بہت ہوتی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے نہ پکایا جا سکے اگر تو پکانے والا جو کوک ہے مطلب باوچی تو اگر طریقہ اچھے طریقے سے آتا ہے تو اس کو خاص طریقے سے کارتا ہے اور پھر اس کو پکایا جاتا ہے اور جن کنٹریز میں پوفر فیش کو کھایا جاتا ہے تو وہاں پر جو پکانے والا بوچی ہوتے ہیں مطلب کوک ہوتے ہیں ان کو ٹرینل بھی دی جاتی ہے پہلے تب اس پوفر فیش کو وہ پکاتے ہیں سٹون فیش یہ فیش بھی کافی زیادہ پوائزلس ہوتی ہے مطلب زہریلی ہوتی ہے اگر یہ کارت دے تو ایک انسان کی ڈال بھی ضائع ہو سکتی ہے مطلب اس کا جو وینم ہوتا ہے نا یا پوائزن وہ کافی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اب جیسا کہ کچھ لیزرز ہوتی ہیں مطلب چھپیا ہوتی ہیں وہ اپنی ٹیل کو یعنی کہ دھوم کو ری گرو کر سکتی ہیں لیکن لوبسٹر اگر ان کی آنکھ سایا ہو جائے نا تو یہ اپنی آنکھ کو بھی ری گرو کر سکتے ہیں یعنی کہ آئی کو ری گرو کر سکتے ہیں پلنٹنٹ اب اصل میں یہ پانی میں پائے جانے والے مطلب سمندروں میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے آرگینیزمز ہوتے ہیں مطلب مایکروبز ہوتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ ہماری اس انوائنمنٹ مطلب اس مہون میں یا ہماری اس آب و ہوا میں جو آکسیجن کا آدھا حصہ ہے نا وہ پلنٹن ہی ریلیز کر رہے ہوتے ہیں مطلب پلنٹن یہ چھوٹے چھوٹے جاندار آکسیجن کو ہوا میں خارج کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم آکسیجن کو پھر استعمال کرتے ہیں گرین لینڈ شارک یہ ایک ایسی قسم ہے شارک جو کہ چار سو سال تک بھی زندہ رہ سکتی ہے ابھی تک سمندر کی گہرائی کے اندر جو فش مطلب مچھلی ریکارڈ کی گئی ہے نا وہ ہے گول فش اور یہ ریکارڈ کی گئی تھی میریانہ ٹرینچ میں اور یہ گہرائی تھی تقریباً 8143 میٹر دنیا کی سب سے بڑی ماؤنٹین رینج یا چین وہ بھی سمندر میں ہی پائی جاتی ہے ماؤنٹین چین یا رینج کا مطلب یہ ہے کہ جو پہاڑوں کا پھیلاؤ ہے لگاتار اور یہ ہے تقریباً 65,000 کلومیٹر پر اس ارث پلینٹ کے سمندروں میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ہماری لینڈ سے مطلب ہماری زمین سے بہت زیادہ دور ہے اور یہ ہے پیسیفک اوشن میں اور اس پوائنٹ کا نام ہے پوائنٹ نیمو اور یہ تقریباً دور ہے 1000 مائلز ہماری زمین سے لیکن یہ پوائنٹ پوائنٹ نیمو یہ ان کے قریب ہے جو کہ انٹرنیشنل سپیس سٹیشن میں ایسٹرونوٹس مطلب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ پوائنٹ نیمو ان کے قریب ہوتے ہیں لیکن ہماری زمین سے بہت زیادہ دور ہے اس ارث پلینٹ پر جتنی بھی لائفز مطلب زندگیاں پائی جاتی ہیں اس میں سے جو 94% ہے وہ لائفز یعنی کہ وہ زندگیاں یا جاندار سمندروں میں پائی جاتے ہیں لیکن باقی کا اس زمین یعنی کہ لینڈ پر پائی جاتے ہیں جاندار اور اب آخر میں سمندروں کو صرف ابھی تک 5 فیصد ہی ایکسپلور کیا گیا ہے مطلب ان کی چھان بھی کی گئی ہے لیکن جو باقی کا ہے نا 95% اس کو ابھی ایکسپلور ہی رہی کیا گیا اگر یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ